سلام علیکم بچو ہم لوگ کارڈرڈک ایکویشنز کے پھفت ٹاپک پر آگئے امید ہے آپ کھیرد سے ہوں گے آج ہمیں کارڈرڈک ایکویشنز کا پھفت ٹاپک پڑھنا ہے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا پالینومیال کیا ہوتا ہے کارڈرڈک ایکویشنز کی جنرل فارم کیا ہوتے ہیں کوپشنز کیا ہوتے ہیں اور کون سے میتھرڈز ایسے ہیں جنسے ہم کارڈرڈک ایکویشنز کا سلوشن نکالتے ہیں ہم نے پچھلی بار ڈسکس کیا تھا فیکٹوریزیشن میتھرڈ آج ہم ڈسکس کریں گے سلوشن آب دے کارڈرڈک ایکویشن بائی کارڈرڈک فارمولا آج ہم استعمال کریں گے کارڈرڈک فارمولا کارڈرڈک ایکویشن کا سلوشن نکالنے کے لئے اس سے پہلے کہ ہم کارڈرڈک فارمولا پال جائیں گے اس سے پہلے ہمیں یہ ضروری جاننا ہوگا کہ ڈسکرمنٹ کس کو کہتے ہیں ہے نا ٹھیک ڈسکرمنٹ کیا چیز ہوتی ہے آپ ایسا سمجھیں کہ جو ڈسکرمنٹ ہوتا ہے ڈسکرمنٹ کارڈرڈک ایکویشن کا سیڈ ہوتا ہے سیڈ بیچ جس کو کہتے ہیں جس طرح بیچ کے ذریعے بیچ کے بدولت اس فروٹ کا جو آئندہ کرنا حاصل ہے وہ مینٹن رہتا ہے برکرا رہتا ہے اسی طرح ایکزیکلی جو کارڈرڈک ایکویشن ہے کارڈرڈک ایکویشن نے سروائیو کیا ڈسکرمنٹ ہونے کی وجہ سے اسی طرح ڈسکرمنٹ کا سمجھنا ہر ایک کے لئے بہت ضروری ہے اور وہ بھی بیسک لیول سے جو ڈسکرمنٹ ہے یہ کارڈرڈک ایکویشن یا کارڈرڈک فارمولا کا سیڈ ہے بیچ اور اس کو ڈنوڈ کرتے ہیں ڈیلٹا سے س ٹائپ ڈیلٹا یا اس ڈیلٹا سے ٹرانگل ٹائپ ڈیلٹا یا سیمپلی ڈی سے چلو آپ ہم پہلے جائیں گے ڈسکرمنٹ کی ڈیفنیشن پر شاید ہی آپ کو بک میں نہیں ملے گا اس لئے اس کو نوڈ کر کے رکھنا تسکرمنٹ کی دفیشن پر جائیں گے it is a function of options elements of coordinate equation which determines nature and number of roots of coordinate equation it is a function of co-options mathematical function function of course i am in my video video function 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 کو کہتے ہیں سمپلی فارکشن ہم ایسی ریپریزنٹ کرتے ہیں y is equal to f of x اگر y equal to x plus 2 ہے میں جو یہ y ہے یہ depend کرتا ہے x پر اگر میں x کو باندھ رکھوں گا تو y کے نکل آئے گا 2 plus 1 equal to 3 اگر میں x کو 0 رکھوں گا تو y کا ویڈو آئے گا 2 اگر میں x کو مائنس ما لکھوں گا تو y کا ویڈو آئے گا 1 it means x ہے جو y ہے y depend کرتا ہے x پر y کو کہتے ہیں independent variable کیونکہ یہ دھارمدار کرتا ہے depend کرتا ہے x پر اور equation میں اور کوئی variable ہے ہی نہیں جسے x depend کریں کیونکہ میں x کا ویڈو خود سبس چھوٹ کرتا ہوں خود پھوٹ کرتا ہوں تو اس کو کہتے ہیں independent variable اور اس کو کہتے ہیں independent variable اور اسی کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو y ہے یہ function x کی maths میں function simply میں language میں اسی کو کہتے ہیں جو y ہے یہ depend کرتا ہے x پر یہ ہم short ایسے لکھتے ہیں y is equal to f of x یہ f اور x ہے کا مطلب ہو گیا جو y ہے یہ depend کرتا ہے x پر میں ایسے بھی ڈکھ سکتا ہوں y is equal to g of x اس کا مطلب بھی یہ ہوا کہ جو y ہے یہ depend کرتا ہے x پر ایسے ایک میرا example دوں گا چھوٹی سی آپ مانوک یہ دریہ ہے یا کوئی تعلاب ہے ابھی مانوک کی temperature ہے 5 ڈی سیشیس winter چل رہا ہے winter ورگز میں ایندر تھنڈ ہے اور جو اس کا بارٹم ہے بارٹم سے یہاں تک اس کی ہائٹ پانی کی ہائٹ جو بارٹم ہے اور یہاں تک بانی ہے اگر بارٹم سے پانی کی تاپ تک جو وارٹر کی ہائٹ ہے وہ مانو H1 ہے میں نے یہاں دو کانٹیٹیز لیئے ایک تیمپریچر لیا اور دوسری کانٹیٹی ہائٹ لیا مرلب میں دو کانٹیٹیز کو کمپیر کروں گا ایک تیمپریچر کو دوسری ہائٹ کو یعنی کہ میں یہ دیکھوں گا اگر میں تیمپریچر زیادہ کروں گا میرا تیمپریچر زیادہ کرنے سے وارٹر کی ہائٹ پر کیا اثر پڑے گا میں یہ چک کروں گا اب ایسا سمجھو کہ اب ٹھین ختم ہو گئی آج میں چل رہا ہے اب تیمپریچر 5 ڈگری سے 25 ڈگری سیلشیس تک روز گیا تیمپریچر انکریز ہو گیا پہلی تیمپریچر تھا T1 وہ 5 ڈگری سیلشیس تھا اس وقت جو ہائٹ تھی وہ تھی H1 جب تیمپریچر T1 تھا اس وقت ہائٹ تھی وارٹر کی H1 اب جب تیمپریچر زیادہ ہو گیا جو پہاڑ پہاڑوں پہ گریشر ہیں وہ پگلنے لگے ندیوں میں نالوں میں پانی بہنے لگا جو وارٹر لیول ہے اوورال وارٹر لیول ریورس کی پانڈس کی وہ انکریز ہو گئی مانو کہ ابھی وارٹر لیول پہنچ گئی یہاں تک H2 اس کی ہائٹ بارٹم سے H2 ہے اور چینج جتنے ہو گئی ہائٹ وارٹر کی وہ اتنی ہے H2 مائنس H1 H2 مائنس H1 جب ٹیمپریچر ٹی ٹو ہو گیا ٹیمپریچر ٹی ٹو ہونے سے کیا ہوا اسے گلیشت پہ گل گئی اور وارٹر کی لیول زیادہ ہو گئی تو وارٹر کی ہائٹ H2 ہو گئی جو چینج ہائٹ ہے ڈیلٹا ایچ چینج ہائٹ یہ وہ ہے H2 مائنس H1 اور جو چینج ان تیمپریچر ہے وہ ہے ٹی ٹو مائنس ٹی ون ٹوانٹی فائی مائنس فائل وہ ٹیمپریچر 20 چینج ہو گیا ہے ٹیمپریچر ٹیوانٹی ڈیگری چینج ہو گیا ہے 5 ڈیگری سے چلا گیا ہے ٹیوانٹی ڈیگری پر کا مطلب ہے ٹیوانٹی ڈیگری تیمپریچر زیادہ ہو گیا ہے جو یہاں پہ ڈیگری ٹی ہے ان جن ٹیمپریچر وہ ہے ٹی 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 ون ڈیگری ہائیٹ ہے ہائیٹ ہائیٹ اس طریقے سے اس سنس میں ہم میتھمیٹکس نے میتھمیٹکل فنکشن کو ڈیفائی کرتے ہیں اور پھر یہ اس کی گریفٹر پریزنٹیشن فنکشن کی پھر اس کے ٹائپ سوان ون منی ون واقعی سیل بس میں اس وقت نہیں جب آپ پی اس میں چڑھوگے اور جو نو ہائیٹ کلے گا اس کا سامن ان فنکشن سے ضرور ہوگا اور اس کے علاوہ بھی ہم اس کے لئے ایک الگ ویڈیو بنائیں گے جس ہم فنکشن سمجھیں گے اچھی طرح سے یہ فنکشن جو یہاں آیا تھا دسکرمنٹ میں یہ ورڈ یہ فنکشن تھوڑی میں کوش اس کو وضاحت کرنے کی فنکشن کس کو کہتے ہے اب مجھے امید ہیں آپ کی سامن میں فنکشن آیا ہوگا تھوڑا سا اس کا سیلس فنکشن کس کو کہتے ہیں دوسرا ہے اچھا اس کی ڈیفنیشن ہے it's a فنکشن of کوپشن of کاٹریٹ ایکیویشن اب آپ لوگ کو پتا ہیں کی کوپشن کس کو کہتے کوپشن ہوتے ہیں کوپشن کس چیز کو کہتے ہیں کو کہتے ہیں وہ ریال نمبر ہوتے ہیں پیشتی بارے میں سمجھ جو جنرل فارم ہے کوپشن کی ہے a x plus bx plus c equal to 0 جو a b c کار 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 بھی کہتے ہے اور ایک خوشن سی بھی ہے کوپشن to b start ہوتا ہے c سے اس لئے ایک ہی c c for کوپشن to c for constant to اب میں constant to کی ایک کوپشن کی ایک function تیار کروں گا میں تیار کروں گا پھر کیا ہوگا ایسی ٹھیک ہے میں a e b کو multiply پھر بی اور سی کو منس کروں گا کوئی بھی میں relation بناؤں گا انکو options کی مجھے میرے پاس تی انکو options ہیں میں permutation combinations کا الال لگا کر اس میں سے نکال سکتا کہ میں کتنے combinations کے بنا سکتا ہوں لیکن جو fruitful combination اس میں بنے کو ڈسکرمنٹ کہتے ہیں جو ہمارے کام یہ بھی آئے گا اگر آج اس وقت آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو اور اس ڈسکرمنٹ نے آپ کا دامت تھا تو سمجھو بہت دیر تک آپ کا دامت نہیں چھوڑے گا یا چھوڑے گا ہی نہیں بلکہ عمر بار نہیں چھوڑے گا اگر آپ مطلب سٹیڈی سے بزی رہے گئے جو کوپشنٹ ہیں میں ایک فانکشن مناؤں گا کوپشنٹ کی کس کے کوپشنٹ کی کوپشنٹ کی فانکشن ایک مناؤں گا وہ کیا لیٹرمائن کرے گی پھر اسے مجھے کیا ہوگا وہ مجھے دکھائے گی جو روٹس ہے اس کے کس کو کہتے ہیں یا کس کو کہتے ہیں پیشتی بار ہم نے پڑھا تھا ایک ویڈیو میں ٹھیک سلوشن کس کو کہتے ہیں اس پر اگزامپل بھی کہتے ہیں یہ ایک مجھے بتا دے گا جو سلوشن اس کا نیچر کیا ہے اس کی خاصلت کیا ہے یہ سلوشن ہے یہ امیجنی سلوشن ہے یہ ریال سلوشن ہے یہ دستی سلوشن ہے یہ یونیک سلوشن ہے یہ کس طرح کا سلوشن ہے یہ مجھے سیڈ دے گا یہ بیچ ہے یہ دسکرمنٹر کارڈیٹک کارڈیٹک ایکویشن کا جو دسکرمنٹر سیڈ ہے یہ مجھے انفرمیشن دے گا اس کی خاصلت کیا ہے جو دو ویڈیو مجھے دوسرا مجھے دے گا دوسرا مجھے دے گا نمبر اف روٹس روٹس کتنے ہیں جو کارڈیٹک ایکویشن ہیں سب لوگ جانتے ہیں اس کے میکزمم روٹس دو ہو سکتے ہیں پھر یہ کیسے پھر بات آئے گا نمبر اف روٹس اگر میں پہلے جانتا ہوں کہ دو ہوں گے اس نے کچھ سپیشل کیس ہوتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتے ہیں کارڈیٹک ایکویشن کے کچھ ٹیپس ایسے ہوتے ہیں ان کے دو روٹس ہوں گے لیکن وہ دو روز سہم ہوں گے جو بیٹا ہے یہ بھی ایکویڈر ٹو آئے گا آپ لوگ کا کام کیا ہے دسکرمنٹ کے ذریعے ان ایکویشن کو چن چن کے نکال گا اور پھر آپ اس ترہی سمجھ رہا ہوگا کہ دیکھنے سے ہی پتہ چل جائے کہ ریپیٹی ٹو ٹو کس ایکویشن میں ہے اگر آلفا ٹو کے برابر ہے اور بیٹا ٹو کے برابر ہے اس ایکویشن ہے ریپیٹی ٹو روٹس آلفا بیٹو ہے بیٹا بیٹو ہے دو ویلیو ہے لیکن دو ویلیو سیم ہے اسی انداز سے یہ نیچر بتائے گا دوسرا کیا بتائے نمبر آف روٹس ہے نہیں ہے ایمینجنی روٹس تو مت ہے اس سے ہم ڈسکس کریں گے یہ جو ڈسکرنٹ ہے یہ کوپشن کی ہم لکھیں گے ڈسکرنٹ اس سے پہلے کہ ہم ڈریکٹ جائیں گے کارڈریٹک فارمولا پر ہمارا جو اصلی گول ہے جو اصلی مقصر ہے ہمیں سلوشن نکاؤ ہے کارڈریٹک ایکویشن کا بی کارڈریٹک فارمولا جو ہمارا اصلی گول ہے لیکن یہاں تک پہنچنے کے لئے پہلے ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے ڈسکرنٹ کیا چیز ہے ڈسکرنٹ ایک ایزی چیز ہے لیکن جب کبھی ڈسکرنٹ کی ڈیفنیشن آپ سے پہنچی جائیں گی ہے ڈیفنیشن آپ کے بکس میں نہیں ڈال ڈول پاؤگی نہ آپ کہ پاؤگی کیونکہ ہر کوئی چیز بیسک سے سمجھ رہا ہوتا ہے جو ہم اگنور کرتے ہیں مطلب ہم چیزوں کو بیسک سے نہیں سمجھ دے اس لئے میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ڈیفنیشن ہے یہ نوڈ کر کے اپنے کاتیز پر اس کو ریمیمبر کی جائے ٹھیک اس کو یار کی جائے اب میں کیا ایک سکیل بی ایک سکیل ایک سکیل یہ ہے جنرل نوٹیشن اکیویشن اس کے بعد دیسکرمنٹ کین بی کلکولیت ایز دیسکرمنٹ کین بی کلکولیت دی دیلتا یا تکرنگل والا یہ سمپلی ڈ 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 درم ہے یہ وینش ہوگی پھر یہ کارڈریٹک کارڈریٹ سٹی جو اس کی ہے جو اس کا کارڈریٹک نیچر ہے وہ وینش ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور یہ سمپلی لینئر ایکویشن کہیں گی یعنی جی بی ایکس پلس سی ایکوالٹر اچھا یہ ہے آپ کی فارمولا جو ڈسکرمنٹ ہے اس کے برابر ہوتا ہے بی سکر منس فور اسی اب ہمیں ڈسکرمنٹ ایکوالٹر بی سکر منس فور اس ہے اب یہ کیسے مطلب مجھے نیچر بتائے گا کسی ایکویشن کا ٹھیک تو ہم ایک ایکسامپل کریں گے دیکھو ڈسکرمنٹ ایک 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 سکرمنٹ ایک 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 جو جنرل موڈل ہے اے اکس اکر پلس بی اکس پلس سی اکول ٹو زیرو اے اکول ٹری بی اکول ٹو سی اکول ٹو مائنس ون جو میں اس کو یہاں پہ لکس پلس مائنس ون لے سکتا ہو اے اکس اکر پلس ٹو ایکس پلس مائنس ون تو اسی کس کے برابر ہے مائنس ون ہیئر اے ایز اکول ٹری بی ایز اکول ٹو سی اکول ٹو مائنس ون یہ میری کو اپشن کی ویلی ہوئی ہے اب میں کیا کروں کہ جو میری کو اپشن کی ریلیشن ہیں جس کا ہم بسکرمنٹ کہتے ہیں میں وہی اپلائی کروں گا کیونکہ مجھے اس ایکویشن جو روٹس ہیں ان کا نی毒 حرک کرنا ہے کہ وہ روٹس کا اس ہے کہ ان کا نی毒 حرک کرنا ہے اور ان کا نمبر چقد بےانے ہیں ٹو سی اکان نمبرkit کی ر событиوں b equal to 2 square minus 4 into a a کا value 3 ہے c کا value minus 1 ہے یہ ہویا 4 2 square equal to 4 minus 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 ہویا plus جب مالٹیک لگا جائے گا 4 is equal to 12 12 is equal to 12 12 is equal to 16 d is equal to 16 d is equal to 16 ٹھیک ہے سر آپ کے کیا calculate d equal to 60 اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ جو یہ ایکویشن ہے اس کا نہیں چل کیا ہے اس کے لئے آپ لوگ کو تین باتیں یاد رکھنی ہیں you have to remember only 3 dots you have to remember only 3 points so that you can say whether the quadratic equation has real roots, imaginary roots no roots, whatever the case may be let me write let me write these 3 cases جو discriminant ہے اگر میں کسی ایکویشن کا discriminant چاہت کرو یہ b d is equal to b square minus 4 اگر میں کسی ایکویشن کا discriminant نکال دوں گا اور وہ 0 سے بڑا آ گیا 0 سے بڑا means اس کا مطلب ہے positive آ گیا کیونکہ کوئی بھی positive number 0 سے ہمیشہ بڑا ہوتا ہے اور true ہے جب بھی مجھے discriminant positive ملے گا positive plus اس کا مطلب ہے discriminant greater than 0 0 سے بڑا ہے ایسی گلدی مات کرنا discriminant greater than equal to 0 یہ دو بات پہ ہیں یہ یہاں پہ نہیں لکھنا یہ ہمیں separate کریں گے جو ایکویشن ہے اس وقت ایکویشن اگر کسی ایکویشن کا c جو میں نے کہا تھا discriminant greater than 0 آیا تو اس کا مطلب ہے جو ایکویشن ہے اس کے ہوں گے two real dist groups اس کا مطلب کیا ہوگیا two real distinct roots ایک two roots ہوں گے اور وہ real ہوں گے کیونکہ جو real numbers کا set ہوتا ہے real numbers کا set اس میں آتا ہے rational number اور irrational number پچھلی بار میں نے ٹھیک سمجھ جا تھا اگر کوئی سمجھ نا چاہتا ہے وہ پچھلی ویڈیو میں جائے اور سمجھے کہ real numbers کیا ہوتا ہے real numbers means continuous numbers real 1 is real number 1 1 1 1 2 1 3 2 7 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 7 8 8 9 9 9 9 9 10 11 9 10 10 11 12 9 10 9 14 15 15 15 15 16 دو ڈسکرپنٹ ہے اگر وہ زیرو کے برابر آیا نہ زیرو سے لیس دن آیا نہ زیرو کی گیٹر دن آیا تب کیا ہوگا تب ایک ویشن کے ہوں گے ریپیٹڈ ریال روٹس دو ریال روٹس ہوں گے وہ ریپیٹڈ ہوں گے یعنی کہ سیم ہوں گے اگر ایک چھے آیا دوسرا بھی سیس ہوگا کارپیٹڈک ایکویشن کے دو سلوشن ہوتے ہیں اس کے دو سلوشن آئیں گے لیکن دو دونوں سیم ہوں گے اگر ایک آئے گا نائنٹین پوائنٹ ٹو دوسرا بھی آئے گا نائنٹین پوائنٹ ٹو یہ پھر بھی ریال ویڈوز دے گا ہے نا یہاں بھی ریال ویڈوز دے گا ریال نمبرز یہ دوسرا کے اسے کے بھی اپجکٹو آتا ہے اگزام میں پچھلی بار شاید جو پچھلی بار میٹرک کا اگزام تھا شایدی اپجکٹو آیا تھا اس میں اچھا 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 دیکھو اگر اف اس ایکویشن کو دیکھو گا یہاں جو ڈسکرمنٹ ہے نا ڈسکرمنٹ ڈی ایکوال سکسٹین آگیا جو سکسٹین ہے وہ بس لی جو سکسٹین ہے سکسٹین بڑھا ہے greater than zero اس کے اس میں ڈسکرمنٹ greater than zero سا اچھا اس کے اس میں جو ڈسکویشن ہے اس کی کیا ہے اس کے ٹو ریل ڈسکنٹ روٹس ہوں گے ڈسکنٹ یہ والا کیس ٹو ریل ڈسکنٹ روٹس ہوں گے وہ کیا ہوگے مجھے الگ الگ ہوں گے دیکھو اب ہم اب جو تیس راکی اسے میں ایمائل تھوڑی آپ پیٹس کرائے کہ اسے نکالتے ہو دیکھو اب اس نے دیکھو اب اس نے کیا انفرمیشن جو میں نے دی کیا کالکولیٹ اس نے کیا کیا انفرمیشن دی ایک انفرمیشن اس نے یہ دی کہ جو دو روٹس ہوں گے دو اس نے ہمیل روٹس کتے ہیں روٹس ہوں گے سیکویشن میں ریل ڈسنگ روٹس ہوں گے روٹس ہوں گے روٹس ہمہنے لائنگ پر لچگیٹ کر سکتے ہیں ریل نمبرس جن سے ہمارا سامنا ہر دن رہتا ہے ریل نمبرس سے وہی نمبرس ہوں گے کوئی مطلب ایلین نمبر نہیں ہوگا مطلب کوئی نمبرس سے آئے گا جیپٹر سے جس کو ہم نہیں جانتے ہوں گے ایسا نہیں ہوگا وہ ریل نمبرس ہوں گے اب میں کیا کروں گا کیس 3 میں اب ہم کیس تھرڈ لیں گے اس کی طرف جاؤں رکھا تھوڑا کیس تھرڈ کی طرف اگر ڈسکرنٹ زیرو سے چھوٹا ہوگا یہ ہے زیرو وان ٹو انفینٹی تک زیرو سے چھوٹا مینس جو بھی کوئی نوبر نگیٹی ہوگا وہ زیرو سے چھوٹا ہوتا ہے کوئی بھی نمبر اگر آپ کو ملے گا وہ نمبر نگیٹی ہوگا وہ نمبر مائنس ہوگا اس کا مطلب ہے وہ زیرو سے چھوٹا ہے اگر کسی ایکویشن کا ڈسکرنٹ کسی ایکویشن کا ڈسکرنٹ جس کو میں نے کہا جس کو ہم نے نام رکھا سیوڈ بیچ اگر ایکویشن کا ڈسکرنٹ نگیٹیو آیا زیرو سے لیس دن آیا اس کیس میں کیا ہوگا جو ایکویشن کی روٹس ہوں گے یعنی جس سلووشن جو ہوں گے وہ ایمیج میں ہی ہوگا اور یہ آپ کے سلی بس میں نہیں ہے کہ پھر یہ ایمیج یعنی سلوشن جو ہے اس ایمیج یعنی سلوشن کو کیسے نکالیں گے اگر کوئی سٹوڈنٹ ایسا ہے جو اس کے مطلب جاننا چاہتا ہے میں تھوڑا ہند دوں گا اور وہ خود جا کے کوئی بک لے رہے اور پیڑے ایمیج یعنی نوبر کیا ہوتا ہے دیکھو جو ایکویشن ہے ایکس کوئیت پلاس مانے کی کوٹ ڈیرو یہ ایک 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 ٹی ہے آپ کو دیکھتے ہیں سیمپل ایکویشن ہے ایکس کی پلاس مانے ایک فالٹو زیرو اس کا سلوشن کیا ہوگا یعنی کہ میں ایکس کی جگہ کیا رکھوں گا اس ایکس کی جگہ میں کونسا انٹیجر یا کونسا ریال نمبر رکھوں گا اس کو جب میں اس کو ون سے سام کروں گا تو جواب زیرو آنا چاہے آپ سمجھ رہے میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر جو ایکسوکیر ہے میں اس ایکسوکیر کی جگہ کیا رکھوں ادھر وہ ریال نمبر بتاؤ یا وہ انٹیجر بتاؤ جب بھی میں وہ یہاں رہوں گا ایکسوکیر کی جگہ پر تو جب میں اس کا سام ون سے کروں گا تو یہ سارا سائٹ زیرو کے برابر آنا چاہے اگر آپ قیامت تک ڈونڈ پاؤ گے ریال لائن پر اگر آپ دوڑ ہوگے دوڑ لگا مائنس انفینٹی سے پلس انفینٹی تک ریال لائن پر قیامت تک آپ کو یہ نمبر نہیں ملنے والا ہے نا ٹھیک یہی وہ ایکویشن ہے ایکسوکیر پلس من جس نے ہسٹری قائم کی ہسٹری کیا قائم کی دیکھو یہ جو ایکویشن ہے ایکسوکیر پلس من ہے ایکوال پر زیرو یہ ایسی دیکھتے ہیں اس کا پھیر جو ہے بیوٹیفل ہے یہ دیکھتے ہیں سمپل ایکویشن لیکن جو اس کا نیجر ہے وہ بہت خطا ٹاک ہے اس نے ایک نئی میتھر میڈکس کا آگاز کیا اس ایکویشن نے تو کہتے ہیں کمپلیکس انیلیسز کمپلیکس انیلیسز جو آپ جا کے پڑھو گے ہائر کلاسز میں ہے کمپلیکس انیلیسز یہ ایک آلد بہت ہے ماتھمیٹکس کا پیور ماتھس کا اس کی ارددہ کہاں سے ہوتی ہے ملکب اگر آپ کو سٹارٹ کرنا ہے کہ ملکب اس کے منطق جاننا ہے کہاں پڑھو گے کمپلیکس نمبر سے سٹارٹ کرو گے کمپلیکس نمبر سے سٹارٹ کرو گے دیکھو اس کا کیا ہوگا جو ایکس کے پرسمن ایکوالٹ زیرو ہے میں ایکس کا ویڈیو نکو لوں گا گوان کو لوں گا اس سائیڈ میں ایکس کا ایکوالٹ مائنس ون ٹھیک ہے جو کہاں کے پرلے ہی سہنے ٹھوٹ آئے گا ایکس ایکوالٹ پلس مینس انڈہ روٹ آف مائنس ون جانے کی یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جو ایکس ہے اس کا ویڈیو آگیا انڈہ روٹ مائنس ون پلس مینس کو اگنور کرو فیلحال آف لے لو ایکس ایکوالٹ انڈہ روٹ مائنس ون اگر یہ ایسا ہوتا انڈہ روٹ ون اس کو میں ڈکھتا ون انٹو ون وہ ہوتا وان سکیر سکیر روٹ کینسل ہوتا یہ ون ییلڈ کرتا لیکن یہ ہے مائنس ون مجھے دو سیم ایسی نمبرز ڈوڑنے ہیں جن کو مالٹیپلے کرنے پر مائنس ون آنا چاہئے چلوڑن ڈو میں کہتا ہوں we have to search two same نمبرز when we multiply them they should yield مائنس ون وہ ہی ایکس کا ویلیو ہوگا مجھے دو سیم نمبرز ڈوڑنے ہیں میں ایک ایساپل دوں گا یہاں پہ ہے ڈوڑ 4 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 جن کو multiply کرنیا پر ڈوب 4 ڈوڑ 4 ڈوڑ 5 ڈوڑ 5 لینا ہے اگر میں ایک لوں گا مائنس 2 دوسری بھی لینا ہے مائنس 2 میں چک کرتا ہوں کہ مائنس 4 ایسے آئے گا کہ نہیں دیکھو میں کیا کروں گا میں کروں گا جو یہ مائنس 4 ہے مائنس 4 کو میں لکھ سکتا ہوں 4 2 انٹر 2 اگر میں اس کو بھی پلس لوں گا اس کو بھی پلس لوں گا مائنس 2 انٹر 2 مائنس 2 مجھے دونوں سام نمبر لینے ہیں مائنس 2 انٹر 2 مائنس 2 وہ ہو گیا پلس 4 لیکن مجھے چاہیے مائنس 4 یہ پرس بھی فیل ہو گئی اگر میں ایک کو پلس لوں گا دوسری کو مائنس لوں گا وہ مت چلے گا سکر اوڈ کی ڈیفنیشن یہ ہی ہے اعلیم سام نمبر لینے ہو گیا پس تو مجھے کوئی بھی ایسا نمبر نہیں ملیں گا کوئی بھی ایسے دو نمبر نہیں ملیں گے مجھے کوئی بھی ایسے دو نمبر نہیں ملیں گے جن کو ملٹپلائے کریں پر مجھے منس 4 ملیں گے اپلے اس کو کیسے بریک کر رکھا دیکھو میں اس کو سوال لے کیا یہ چاہر کھیلی اس کے ساتھ یہ جو complex analysis ہے یہ کیسے آگئی existence میں یہ جو –4 ہیں اس کے بھلدے میں لکھوں گا –4 into 1 –4 into 1 ہوگا –4 پھر لکھوں گا 4 into –1 ایک ہی بات ہے میں میں اس کے ساتھ رکھا کمیٹیٹ و ہوا ہے میں اس کو شیٹ کر سکتا پھر لکھوں گا اندر روٹ 4 اندر روٹ منس من جو ملٹیپل میں جو ہوتا ہے ایسی روٹ اس کو ایک سکتہ آلگل کر سکتے ہیں لیکن پلس و مائنس میں نہیں کر سکتے ہیں روٹ ا انتو ب یہ ہوتا ہے مرابر روٹ ا انتو روٹ ب روٹ ا پلس یا مائنس ب اگر دانوے میں پلس یا مائنس ہوگا یہ ناٹ ایکوٹ ہوتا ہے روٹ ا پلس منس روٹ ب یہ چلے گا کھالی ملٹیپل میں اور دیوجہ میں بس یہ ہی اپریشن میں نے یہاں پہ کیا روٹ 4 روٹ مائنس 1 یہ ہویا 2 میرے پاس دو سیم نمبر ہیں جن کو ملٹیپلے کندے پر 4 آئے گا وہ اگر 2 سکار 2 سکار اور روٹ 2 سکار ہویا 4 سکار روٹ کینسل اور یہاں پہ روٹ مائنس 1 یہاں پہ کیا آئے گا 2 اندر روٹ مائنس 1 پھر بھی یہ بچ گیا روٹ میں جو اس ایکویشن کا سولوشن تھا جس ایک ہسری قائم کی تھی جسے ایک کامپلیکس کو جنم دیا تھا اس ایکویشن نے وہاں پہ بھی یہی روٹ مائنس 1 لیکن اس کا کیا کریں گے اس کا کیا کریں گے اب دیکھو پھر کیا ہوا اس کے بعد اس کے بعد میٹمیشنز آگئے انہوں نے کہا چاہو یہ مسئلہ ایسی حل کریں گے جو یہ روٹ مائنس 1 ہے مائنس 1 اس کا نام رکھیں گے آئیوٹا اور اس کو آئے سے جسے ڈینوڈ کریں گے یا کیوں کپلیکس جس ہی بڑی نوڈ کرتے ہیں اس from جس ڈینوڈ کرٹے ہیں جو سٹ liberate pay 2 늘RRr ڈینوڈ رکھانی اس ڈینوڈ کریں گے شتاہکے بہتے ہیں نام رکھیں گے ایکس کس کے برابر کو آئیوٹا آئی کے برابر میں رہتا ہے اس ایکویشن کا سولوشن جو ransomошن ایک دیکھو ایکس پیر ب觉得 ، ڈڈرال نمبر ڈڈرڈور میری نمبر ، جو روٹ میں ہو گا اسے کو کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں خوال انمبر کے براہ کرسکتے ہیں میں مرے ریال لائنے کے ساتھ میں دیس nós ہمیں ریال لائنے کا نہیں رسال دتا ہے ctar یا راہ آ مسافہ ہے میں جہاں ریال لائن ڈڈرال دتا ہے اس کو خوال کو کیسیں ڈرال کرنے میں کریں کوم پل سہ لگ〜 جو آپ کے سلبس میں نہیں ہے یہ اگر کسی ایکویشن کے روٹس ڈسکرمنٹ ہوگا لیس دن زیرو نگیٹ ہوئے گا اس کو کیا آپ لکھو گے اس کے روٹس ایمیج نیری ہیں بس پھر نہیں وہ نکال دے وہ کیوں نہیں نکال دے ہیں کیونک وہ آپ کے سلبس میں نہیں ہے اگر آپ کسی کو شوق ہے پڑھنے کا وہ الگ سے پڑھ سکتا ہے یہ اپنا کیریر مہت کو چم سکتا ہے دیکھو اب یہ ایکس آئیوٹا کے بارے جو میرا منس 4 تھا وہ آئے تھا 2 indeed وہ ایمیری نیمر ہوتا ہے ہے یہ ایک ایمیری نیمر ہوتا ہے ایک امیجری نمبر can be x plused as a product of constant and iota اس کے ساتھ ایک constant آئے گا جو یہاں سے نکلایا ہے نہیں یہاں پہ 2 آیا ہو and امیجری نمبر iota لیکن یہ سال آپ پہ سیلسک میں نہیں ہے یہ کمپلیکس سے iota کی بات یہ x2 plus 1 is equal to 0 ہے اب اس x2 plus 1 کا solution کیا ہوگا اس کا solution ہوگا x plus iota x minus iota equal to 0 یہ x equation کا solution ہوگا لیکن یہ real line پر آپ نہیں دکھا سکتے یہ real solution نہیں ہے یہ ایمیجری سلوشن ہے ایمیجری سلوشن اس لئے اب جب جو discriminant or negative اس نے مجھے nature پتا ہے اس کا nature کیا ہے اس کا nature imaginary ہے یہ ہے دیکھو یہ a plus b into a minus b formula یہ جو ایکویشن ہے میں ہے تو ایسی کیا ہے انکہوز ایوٹا a plus b into a minus b وہ کس کے برابر ہیں a square minus b square square minus b square equal to 0 وہ ہوگیا a square minus جو ایوٹا سکر ہے ایوٹا سکر ہے ایوٹا equal to under root minus 1 کیونکہ جو ایوٹا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں under root minus two quaylai both sides جو i square ہے وہ minus 1 کے برابر آئے گا جہاں سکر جfrei گیا is that i square z equal to minus 1 جہاں i square کی جگہاں minus 1 uinkuٹہ دیں گے equal to 0 یہ کس Frankie vad용 Re JEXS mains directional becomes plus 1 equal to 0 یہ ہماری ملے Hier is ہماریClint disakers mega plus 1 equal to 0 اور یہ ہے اس کی ف screwization goal جلو سٹو ڈنٹس نامے ہمارا ارادہ تھا کہ ہم سلوشن بائی کارڈرٹک فورملا ڈسکس کریں گے لیکن اسے پہلے سمجھو کہ بحاجب تھا فرض تھا جاننا کہ ڈسکرمنٹ کس کو کہتے ہیں مطلب یہ کس کام آتا ہے مجھے امید ہے کہ مطلب آپ نے ٹھیک سے سمجھا ہے ڈسکرمنٹ اگر کوئی کوئی ہو کوسچن ہو تو اگر مجھے پتا ہوا تو کومنٹ بوکس میں لکھنا اور اب نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے ڈسکس سلوشن بائی کارڈرٹک فورملا اور اس کو کیسے اپلے کرتے ہیں تھینکیو